جی مولانا مدصر صاحب اولاں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں بڑی عدب کے ساتھ کہ تھوڑا سا بھائی جو ہے اتنی لمبی وائس نہ کریں مہربانی ہوگی ایک منٹ کی رہے تھوڑا بہت زیادہ ہو جائے چل جائے گا آگے نا مولانا مدصر صاحب اپنی اوقات پر میں نے کب کہا کہ دو منٹ سے زیادہ کی آئیڈیو نہیں بھیج سکتے ہیں لا حول اولا قوت الا باللہ اتنا جھوٹ بولو گے تو کہاں جاؤ گے گھبرا میں نے رہا ہوں گھبرا آپ رہے ہیں اور گھبرات کے مارے آپ کو بات مولانا مدصر صاحب یہ آپ کی خامہ فرسائی ہے زبردستی کی جو آپ میں رہے ہیں کہ میں انکار کر رہا ہوں کہاں میں نے انکار کیا کہ یہ باب فضائل سے نہیں الٹا آپ نے الزام لگایا میرے اوپر جس کو میں نے اپنی آئیڈیو دیکھ کے واضح بھی کیا مولانا میں نے کب انکار کیا کہ فضائل سے نہیں ہے بھئی فضائل سے ہے آپ اس بات کو بیچ میں گھساؤ ہی مت فضائل سے ہے کی نہیں ہر آدمی جانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بھی سیرسہ اچھی چابس لگی جائی وہ باب فضائل سے ہے میں اس کو کہاں میں نے اس کا انکار کہاں کیا میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر بات چل رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر کی آپ اس پر بات کیجئے سیدھی سی بات ہے یار مولانا اچھا دوسری بات آپ نے یہ کہی لگایا تھا میں نے اس کا جواب دیا ہے آپ نے کہا تھا میرے بارے میں کہ کون سی فضیلت اچھا دوسری بات آئیے آپ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کے اعتبار سے کہ میں نے اس کو باب فضائل میں سے مانا ہے تو میں اپنے اعتبار سے یہ بلاؤں کہ میرے نزدیک یہ باب فضائل میں سے نہیں ہیں آپ اپنے اعتبار سے اس کو باب فضائل میں مجھ سے شمار کیجئے لیکن میں اس کو باب فضائل میں سے نہیں مانتا سمجھ رہے نا آپ اب آپ آئیے بات کو آگے بڑھائیے دوسری باتوں کو چھوڑیے آگے بڑھئیے آپ نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے حاضر و ناظر پر بات ہو رہی ہے جناب امن حاضر و ناظر پر بات ہو رہی ہے لیکن یہ فضائل سے مستغنی نہیں ہے یہ فضائل سے مستثنہ نہیں ہے وہ سرکار کی فضیلت ہی ہے آئیے میں اس پر ایک ثبوت اور پیش کر دوں اور آپ کا مو بند کر دوں آپ نے مشکات المصابی تو ضرور پڑھا ہوگا مشکات المصابی میں حضرت امام ولی الدین الخطیب تبریزی نے ایک باب باندھا ہے اس باب میں لکھتے ہیں باب و فضائل سید المرسلین اور اس فضائل میں جو وہ حدیث پاک تحریر فرماتے ہیں وہ حدیث عقائد کے تعلق سے ہیں جیسے شفاعت مصطفیٰ جانے رحمت کہ سرکار کوئی حق حاصل ہے کی نہیں کہ کل قیامت کے دن وہ گنہگاروں کی شفاعت کرائیں گے کی نہیں تو جناب اب مجھے بتائیے کہ اتنا بڑا محدث جو امام ولی الدین الخطیب تبریزی ہے جن کی کتاب مشکات المصابی کو بغیر پڑھے آپ عالم نہیں بنتے انہوں نے اپنے کتاب میں یہ تحریر کیا ہے اور اس کے نیچے عقائد پر گفتگو کر رہے ہیں پتہ یہ چلا کہ عقائد بے شک ہم ثابت کریں گے لیکن وہ فضیلت سے مستغنی نہیں ہے اور فضیلت سے مستثنہ نہیں ہے سمجھ رہے ہیں مولوی صاحب اور آپ نے خود اپنی زبان سے یہ قبول کیا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ثابت کیا جائے وہ جو ہے باب فضیلت سے ہے اب آپ انکار کر جائیے تو یہ اور بات ہے لیکن یہاں پر مثل آفتاب آپ کی آڈیو روشن ہے اور اس پر آپ انکار نہیں کر سکتے مولوی صاحب بھاگنے کی کوئی صورت آپ کی نہیں ہے آپ انکار نہیں بلکہ آپ اقرار کر چکے ہیں یہ باب فضیلت سے ہے آئیے آپ نے جو گل کھلائے ہیں اس کی بھی وضاحت کرتا چلوں یہ کتاب ہے مشکات المصابی اس کی فہرستیں صفہ نمبر نو پر اس میں دو فہرستیں میں نے آپ حضرات کے سامنے اسکین لگا دیا ہے آپ حضرات اس کو دیکھ لیں اس کی دو فہرستیں میں سے ایک فہرست پر جو عنوان ہے وہ ہے باب الحوزی والشفا اور یہ باب جو ہے چار سو ستاسی نمبر صفحے پر یعنی فور ایٹ سیون پر ہے پھر اس کے بعد ایک باب بانا ہے باب فضائری سید المرسلین صلوات اللہ وسلام علیہ یہ صفہ نمبر پانسو گیارہ پر یہ باب ہے اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ شفاعت جو ہے یہ باب عقائد سے ہے اور فضائل کے اندر شفاعت والی بات دیکھئے شفاعت والی بات نہیں ثابت کی ہے کیا ثابت کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھئے باب فضائری سید المرسلین صلوات اللہ وسلام علیہ صفہ نمبر پانسو گیارہ ہے الفصل الاول عن ابی حریرت قال قال رسول اللہ وسلم اس کے بعد ہے دیکھئے کہاں گئی وہ روایت کہاں ہے یہ جی عن ابی حریرت قال قال رسول اللہ وسلم انا سید ولید آدم